نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل شکشہ کی جوتی آل کلاسز پر تو آج کی جو کلاس ہے ہماری ہندی ساہیتے کی بہت ہی مہتپن کلاس ہے اس کلاس میں ہم لوگ آدھونی کال کے کچھ مین پوائنٹ دیکھیں گے آدھونی کال میں ہم نے شاہباد کو پڑھ لیا ہے اب پرگتی واد پریوک واد نئی قویتہ مطلب گزل وغیرہ جو بھی مین چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو شروع کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے اپنی کلاس اور بلکل تھوڑے سمیہ میں آپ کی اچھے والی رویزن ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لخنو میں اپریل 1936 میں پرگتی شیل لیکھک سنگ کی ستھاپنا کب ہوئی 1936 میں ہوئی اور پرثم ادھیویشن کے سمیہ سے ہندی میں پرگتی وادی اندولن کی شروعات ہوتی ہے اس ادھیویشن کے پرثم ادھیاکش منشی پریم جان تھے تو یہاں سے آپ کے لئے امپورٹن کیا ہو جاتا ہے کہ پرگتی شیل سنگ کی جو ستھاپنا ہوئی اس کا دیویشن ہوا اور پرثم جو ادھاکش بنے وہ منشی پریم چند جی بنے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1934 عشوی میں گورکی کے نیترتو میں روس میں سویت لیکھک سنگ کی ستھاپنا ہوئی یہ ہے ویشب کا پہلا لیکھک سنگٹھن تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر بچن سنگھ نے سمیترا نندن پانت کرت یوگوانی کو کھڑی بولی کا پرثم پرگتی وادی کاویا مانا ہے تو کھڑی بولی کا پرثم پرگتی وادی کاویا پوچھا جائے ڈاکٹر بچن سنگھ کے انسار تو سمیترا نندن پانت کرت یوگوانی ہو جائے گا اس کے بعد آگے ڈاکٹر گھنپتی چندر گھپت نے کال کرم کی درشتی سے رامیشور کرون کرت ورج بھا شاہ کاویا کرون ستھ سہی کو پرثم پرگتی وادی کاویا مانا ہے تو ڈاکٹر گھنپتی کی انسار بھی آپ نے یاد رکھ لیکھنا ہے اس کے بعد جو پرموکھ کاویا ہے وہ آ جائیں گے کدارنات اگروال موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ کدارنات اگروال ٹھیک ہے تو کدارنات اگروال اپنی کعویا یاترہ کے ارمبک دور میں بالندو اپنام سے رچنائیں کرتے تھے تب برج بھاشا میں قویت سویہ شند میں لکھتے تھے تو اپنے آرمبک دور میں بالندو نام سے اپنام سے قویتائیں کرنے والے کون تھے کے دارناتھ اگروال تھے اور برج بھاشا میں یہ لکھتے تھے قویت اور سویہ شند میں کے دارناتھ اگروال نے دیش و دیش کے تمام قویوں کی قویتاؤں کا انواد دیش و دیش کی قویتائیں شیرشک سے کیا تو یہ تھوڑی سی پچر ہے جو صاف نہیں ہے کوئی بات نہیں تو میں پڑھ رہی ہوں دھیان سے آپ سن لینا کے دارناتھ اگروال نے دیش و دیش کے تمام قویوں کی یہ ہو گیا کے دارناتھ اگروال کی جو رجنائیں ہیں بہت ہی مہتپون ہیں یہاں سے ایک آدھی رجنہ پوچھی جا سکتی ہے تو دھیان رکھنا ہے یوگ کی گنگا اس کا سیکوینس پوچھا جا سکتا ہے تو سانے یاد رکھنا ہے 1947 نیند کے وادل 1947 لوک اور الوک 1957 پھر فول نہیں رنگ بولتے ہیں آگ کا آئینہ گل مہندی پنک اور پتوار اس کے بعد ہے بمبئی کا رکت سنان ہے میری تم مار پیار کی تھاپیں موسٹ امپورٹنٹ ہے مار پیار کی تھاپیں اس کے بعد کہیں کہدار کھری کھری اس کے بعد اپوربہ جمون جل تم بولے بول ابول جو شلائیں توڑتے ہیں آتم گند انہاری ہریالی کھولی آنکھیں کھولے ڈینیں پوش پدی بسند میں ہوئی پرسند پرتوی تو کئی ساری امپورٹنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے ان کو جرور دیکھ لینا ہے پھر ناغرجن آ جاتے ہیں ناغرجن کا جنم بھی 1911 میں ہوا اور مرتی ہوئی 1998 میں ٹھیک ہے ان کے اپنام یاد رکھنے ہیں یاتری اور ناغرجن یاتری نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ناغرجن کو سبھی جانتے ہیں تو یاتری نام کس کا تھا ناغرجن کا ٹھیک ہے اس کے بعد ناغرجن کا پہلا سہتیق اپنام یاتری تھا سنسکرت اور میتھلی میں یاتری نام سے قویتائیں لکھتے تھے تو یاتری نام سے قویتائیں کون لکھتے تھے ناغرجن لکھتے تھے اور یاتری نام سے قویتائیں جب لکھتے تھے تو کون سی بھاشا میں لکھتے تھے سنسکرت اور میتھلی میں نیکسٹ ہے ناغرجن کی کھڑی بولی میں سرب پراثم پرکاشت رچنا رام کے پرتی ہے تو کون سی ہے سرب پراثم رچنا رام کے پرتی جو سن 1935 میں لاہور سے نکلنے والی سابتہ ہی پترکہ وشبندو میں شپی تھی تو کونسی پترکہ میں شپی تھی یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کے بعد ناغرجن کی رچنائیں ہیں most important ہے یگدھارہ یگدھارہ تو بہت important ہے یاد رکھنا ہے ناغرجن کی ہے اس کے بعد ہے سترنگے پنکھوں والی پیاسی پترائی آنکھیں بس مانکر تالاب کی مشلیاں گھیجڈی پپلو دیکھا ہم نے تم نے کہا تھا یہ یعوری ہے ہجار باہوں والی پرانی جوتیوں کا کورس تے پرانی جوتیوں کا کورس ہجڈی پپلو دیکھا ہم نے تم نے کہا تھا بسمانکر یگدھارہ سترنگے پنکھوں والی تو یہ ساری important ہے یہ ناغرجن کی رچنائیں ہیں ناغرجن کرت بسمانکر ایک کھنڈ کابیہ ہے یہ بھی دھیان رکھنا اور جو برویشند میں ہے ناغرجن نے میتھلی بھاشنا میں پتر ہی نگن گھاش گاش شیرشک سے کابیہ لکھا ہے اس میں باون کویتائیں سنکلت ہے اس کرتی پر انہیں سن انیسو اٹھاٹ اشوی میں سہتیا کادمی پرسکار ملا تھا ناغرجن نے اپنی کویتہ پرتی ہنسا کی ستھائی بھاو ہے کہ سندھرب میں لکھا ہے یہ ہے تو ناغرجن سہتیا کا مینیفیسٹو ہے تو کس کے سوندھ میں لکھا ہے ناغرجن نے اپنی کویتہ پرتی ہنسا ہی ستھائی بھاو ہے تو یہ نام آپ کے لئے important ہو جاتا ہے کہ سندھرب میں لکھا ہے کہ یہ ہے تو ناغرجن سہتیا کا مینیفیسٹو ہے اس کے بعد ڈاکٹر بچن سنگ نے ناغرجن کی کویتہوں کو نکڑ کویتہ کی سنگیا دی ہے کس نے سنگیا دی ہے بچن سنگ نے دی ہے کس کی کویتہوں کو کہا ہے نکڑ کویتہ تو ناغرجن کی کویتہوں کو کہا ہے ناغرجن کو رازنیتی کبھی کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے ان کی نیملکت کچھ کویتائیں ہیں جیسے بادل کو گھرتے دیکھا ہے پاشانی ہو گیا ٹھیک ہے تمہاری دنتوری مسکان ایمپورٹنٹ ہے نسی ای آر ٹی میں بھی ہے اس کو یاد رکھنا ہے اقال اور اس کے بعد ٹھیک ہے ایک اقالی داس ایمپورٹنٹ ہے کس کی ہے یہ ناغارجن کی ہے ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے ناغارجن کو پرگتیواد کا شلاکہ پرش کہا جاتا ہے ایمپورٹنٹ ہے ناغارجن کو پرگتیواد کا شلاکہ پرش پرشن بن سکتا ہے پراغتیباد کا شلاکہ پرش کس کو کہا جاتا ہے تو ناگرجن کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے شیب منگل سومن ان کا جنم 1915 میں ہوا ہے اور ان کا جو پراثم سنگرہ یاد رکھنا ہے شیب منگل سومن کا ہلال ہے اوپنام سومن ہے وہ تو سبھی کو پتا ہے کہ شیب منگل سنگھ سومن ہی ہم بولاتے ہیں مول نام پوچھا جائے تو شیب منگل سنگھ ہو گیا اور ان کا پراثم سنگرہ یاد رکھنا ہے ہلال ان کے گان ہو گیا یوک کا مول ہو گیا پرالیہ سریجن ہو گیا اس کے بعد بانی کی ویتھا ہم پکشی ان مکتگگن کی اچھے سے یاد رکھنی ہے شیب منگل سومن کی پرسدھ کا ویتائیں کچھ ہے گنیا کا یعبن کلکتے کا اکال اور چل رہی کدالی باسودیف سنگھ آ جاتے ہیں ترلوچن ان کا جو نام تھا اوپنام ترلوچن تھا اور ان کا جو پراثم سنگرہ یاد رکھنا ہے دھرتی 1945 اس کے بعد آ جاتے ہیں گجانن مادو مکتی بود موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر انہوں نے ترلوچن کے بارے میں کچھ کہا ہے گجانن مادو مکتی بود نے ترلوچن کو عوض کا کسان کبھی کہا ہے تو یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے گجانن مکتی بود نے کس کو عوض کا کسان کبھی کہا ہے تو ترلوچن کو کہا ہے فٹا فٹ سے بول رہی ہوں اگر کوئی چارڑ میں اونچنیچ ہو جائے تو اگنور کرنا ترلوچن کی رچناؤں کی کال کرم آنسار یہاں پر آپ دیکھ لینے یہ سوچی ہے سکرین چھوڑ لے کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جاتے جاتے رستے میں بھی پر جانے دینے جاؤ گے تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھرتی ہوگی گلاور بلبل ہو گیا شبد تاپ کے تاپ کے تاپ ہوئے دن موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تاپ کے تاپ ہوئے دن اس کے بعد ہے ارگھان فول نام ہے انکہنی بھی کچھ کہنی ہے تو اس جنپد کا قوی ہوں میں یہ یاد رکھنا ہے یہ کچھ ایمپورٹنٹ رچنائی تھی امولا ترلوچن جی کی عبدی کاویہ کرتی ہے جو امولا ہے ترلوچن کی عبدی بھاشا کی کاویہ کرتی ہے یاد رکھنا ہے امولا کی بھاشا عبدی ہے انیس سو نبے میں برکاشد اس کرتی کو اس تائیس سو بربل سنگرہید ہے اس کرتی میں ہندی میں سونٹ لکھنے کے لیے ترلوچن شاستری پرسد ہیں تو کیوں پرسد ہیں سونٹ لکھنے کے لیے رانگے راگب کا مول نام ترمبک ویر راگبا چارے ہے تو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے رانگے راگب نے تین اکھیان آتمک کاویہ لکھے ہیں جو نیمن ہے اگے خندر تو رانگے راگب کا مول نام ہو گیا رانگے راگب نے تین اکھیان آتمک کاویہ لکھے ہیں کون کون سے اگے خندر ہو گیا میدہ بھی ہو گیا اور پانچالی تو اس کا جو ورش آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اجے خندر میں تین شیرشک ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے جو اجے خندر ہے خندر ہے اس میں تین شیرشک کی جرچہ ہوئی ہے جھنکار للکار ہنکار جو یہ پوچھا جا سکتا ہے اس میں سے کون سا نہیں ہے تو یاد رکھنا ہے جھنکار للکار ہنکار جھنکار للکار ہنکار ہنکار رانگے رگو کے دو انیا مکتک کعوے ہیں جو ہیں پگلتے پتھر اور راہ کے دیپک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ کچھ مہتپن پنکتیاں ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے کدار ناتھا گروال کی دھوپ چمکتی ہے چاندی کی ساڑی پہنے میک میں آئی بیٹی کے طرح مگن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے ایک بیتے کے برابر یہ ہے ہرا ٹھگنا چنا باندے موریٹھا شیش پر اس کے علاوہ یہ تینوں امپورٹنٹ اس کو تھوڑا یاد رکھ لینا کہ یہ کس کی ہیں قویتہ یوں ہی بن جاتی ہے بنا بنائی کیونکہ ہردیا میں تڑپ رہی ہے یاد تمہاری دوسری ہے مانجی نہ بجاؤ بنچی میرا پرن ٹوٹتا ہے میرا پرن ٹوٹتا ہے جیسے تن ٹوٹتا ہے باپ بیٹا بیچتا ہے بھوک سے بے حال ہو کر دھرم دھیرج پران کھو کر تو باپ بیٹا بیچتا ہے یہ پوچھی گئی ہوئی ہے پنکتیاں تو یاد رکھنا ہے یہ کس کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے قیدار اگروال ناغرجن کی پنکتیوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کئی دنوں تک چولا رویا چکی رہی اداس کئی دنوں تک کانی کتیا سوئی اس کے پاس تو یہ ناغرجن کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری آگے آ جاتی ہیں ترلوچن کی مجھے جگت جیون کا پریمی بنا رہا ہے تمہارا پیار تمہارا اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں رام دھاری سندھ انکر جی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے رام دھاری سندھ انکر جی کے کعویے میں راستری سانسکرتک چیتنا اور پرگتیوادی دونوں ودمان ہیں راستری سانسکرتک چیتنا ہوگی اور پرگتیوادی چیتنا ٹھیک ہے رام دھاری سندھ انکر کو سمیہ سوریہ تتھا ادھہریہ کا کبھی بھی کہا جاتا ہے تو ادھہریہ کا کبھی پوچھا جائے اے دھہریہ کا کبھی کسی کہا جاتا ہے تو رام دھاری سندھ انکر کہا جاتا ہے ان کی رچنائیں آپ نے یاد رکھنی ہے پکا پکا رینو کا ہنکار رسونتی اور ان کا تھوڑا سا ٹائم پیرڈ بھی رکھ لینے کا پرکاشت ہوئی ہیں سیکوینس میں لگانی پوچھی جا سکتی ہے تو آپ کی کام آئے گی دوندھ گیت ہو گیا کروکشتر ہو گیا بس یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کروکشتر ایک پروندھ کا وے ہے سامدھینی رشمی رتھی نیل کسم اور رشمی رتھی پوچھا جائے تو کھنڈ کا وے ہے دلی اروشی گیتی کا وے ہے یہ تینوں ہی یاد رکھنے ہیں اس پرکار سے اس کی بیدہ پوچھی جا سکتی ہے پرشورام کی پرتگیہ آتما کی آنکھیں ہارے کے ہری نام دھوپر دھوان نیم کے پتے اتحاس کے آنسو کیونکہ ہم تو اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں ہمیں پیپر کا لیول نہیں پتا کچھ ہندی ساہتیا پوچھا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بلکل یہ آسان پیپر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آسان بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں تو اپنے ہنڈر پرسنٹ تیاری کرنی ہے تو اسی لیے مطلب کہ آپ جتنا ہو سکے اتنی کر کے جائیے تیاری دنکر نے میتھلی شرن گپت کے سامنے سویم کو محض ڈپٹی راسٹر کبھی ہی مانا ہے دنکر کو اروشی مہاکاوے کے لیے سن 1972 میں بھارتی گیان پیٹ پرسکار پردان کیا گیا اسے گیتی ناٹک بھی کہتے ہیں تو یاد رکھنا ہے دنکر کو اروشی کے لیے جو بھارتی گیان پیٹ پرسکار ملا تو 1972 میں ملا تھا ٹھیک ہے دنکر کی کچھ پنکتیاں شوانوں کو ملتا دودھ بھات بچے بھوکے کھلاتے ماں کی ہڈی سے ٹھٹو ٹوپک جاڑے کی رات بیتاتے تو یہ پنکتی اچھی سے یاد رکھ لینی ہے اس کے بعد آگیا پریوگواد پریوگواد کا آرمب سن 1943 سے ہوا تو یہی یاد رکھنا ہے کہ پریوگواد کا آرمب کب ہوا 1943 سے ہوا سچیدانند ہیرانند واتسائن اگے اس کا نام سبھی کو پتا ہوگا پورا سمپادک تو میں پرکاشی تار سب تک سے مانا جاتا تار سب تک میں سات کبھی سنگرہیت ہیں تو یہاں پر تار سب تک آگئے تو تار سب تک سے تو ایک پرشن بنے گا ہی بنے گا ٹھیک ہے تو پریوگواد شبد کا سر و پرثم پریوگ کیا نند دولارے باج پائی نے پریوگوادی رچنائے شیرشک نیواند میں نند دولارے باج پائی نے پریوگواد کو بیٹھے ڈھالے کا دھندہ کہا ہے ٹھیک ہے اگے کے سمپادکتو میں چار سب تک پرکاشید ہوئے ہیں اور چاروں کا آپ کو سمیہ یاد ہونا چاہیے انیس سو ترتالی اس کے بعد اکاون ترتالی آٹھ اکاون اکاون آٹھ انسٹھ اور اس کے بعد سیدھا دس ورش کا انتر ہو گیا انیاسی ہو گیا تو یہ چاروں کا ہی سمیہ یادہ رکھنا ہے اور چاروں میں کون کون سے کوئی آتے ہیں اگے نے تار سب تک کی بھومکہ میں پریوگوادی کوئیوں کو راہوں کے انویشی کہا ہے تو راہوں کے انویشی کہا ہے اس چیز کا جہاں رکھنا ہے پھر اگے نے دوسرا سب تک کی بھومکہ میں لکھا ہے کہ پریوگ کا کوئی وعد نہیں ہے ہم بادی نہیں رہے نہیں ہیں تو اتنا اپنے دھیان نہیں یاد رکھنا بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے کبھی اس میں شامل ہیں تار سب تک میں اگے آ جاتے ہیں رام بلاس شرمہ آ جاتے ہیں گجانان مادو مکتیودہ آ جاتے ہیں پرباہ کر مامچے بلونت آ جاتے ہیں اور نیمی چندر جائن آ جاتے ہیں گرجہ کمار ماتھر آ جاتے ہیں بھرت بوشن اگروال آ جاتے ہیں پھر دوسرا سب تک آ جاتا ہے انیس سو اکاون ٹھیک ہے اس میں کتنے کبھی تھے اس میں آ گیا جاتے ہیں اچھے سے جاتے ہیں شمشیر بہادر سنگھ دوسرے سب تک کے ہیں بھوانی پرساد مشر شنکت ماتھر ہری نارائن گھنشام بیاس نرےش مہتہ دھرمبیر بارتی رگو ویر سہائے تو دوسرے سب تک میں جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ رگو ویر سہائے دھرمبیر بارتی نرےش مہتہ شمشیر بہادر سنگھ بھوانی پرساد مشر تو یہ پانچوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے سب تک شمشیر بہادر سنگھ ہو گئے بھوانی پرساد مشر ہو گئے دھرمبیر بارتی ہو گئے رگو بیر سہائے ہو گئے اور نرےش مہتہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے آگے آ جاتا ہے ہمارا تیسرا سب تک 1969 اس میں آ جاتے ہیں پریاغ نارائن ترپاتھی مدن واتسائن ویجہ دیو نارائن سہی تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے ویجہ دیو نارائن سہی کوور نارائن سرویشور دیال سکسینہ کدارنات سنگھ یہ چاروں ہی تیسرے سب تک کے کوئی ہیں ویجہ دیو نارائن سہی کوور نارائن دونوں میں نارائن آ گیا سرویشور دیال سکسینہ آ گیا اور کدارنات سنگھ آ گیا اس کے بعد پریاغ نارائن تو تینوں میں تو نارائن آ گیا واتسائن آ گیا تو اس پرکار سے اپنے دیاز رکھ لینے اس کے بعد چوتھا سب تک آ گیا اس میں افدیش کمار راج کمار کمبج مطلب جو جانے پہچانے سے نام نہیں لگ رہے ہیں وہ سارے چوتھے سب تک میں آ جاتے ہیں سبدیش بھارتی ہو گیا نند کشور اچاری ہو گیا سومن راجی ہو گیا شریرام برما آ گیا اور راج اندر کشور ہو گیا پریوگواد کا پرورتن کرنے کا شریر سجیدان ہیرانند واتسائن اگ یہ ہو جاتا ہے تو پریوگواد کا پرورتک پوچھا جائے تو اگ یہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر رام بلا سرما نے لکھایا کہ پریوگوادی کا ویتا میں جگ سے اتپن اناستہ شنکہ گھٹن کونٹھا واغ ناشا میں سے ایک نئے پتھ کے انویشن کی ویاکول بھاونہ دکھائی پڑتی یہ کبھی ایک نئے مارکہ نو سنطھان کرنے کے لئے ویاکول ہیں پھر پریوگواد کی پرورتیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پریوگواد فرائیڈ کے درشن سے پروابط ہیں یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے پریوگواد کس درشن سے پروابط ہے تو فرائیڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ اگزام میں سائیکو بہت معینے رکھتی ہیں تو سائیکو سے جوڑ کے پرشن پوچھا جا سکتا ہے تو پریوگواد فرائیڈ کے درشن سے پروابط ہے پریوگواد شیلی کا تویدرو ہے یہ کہنے والے کون ہیں ڈاکٹر نگیندر ڈاکٹر نگیندر نے پریوگواد کے بارے میں کیا کہا ہے کہ پریوگواد شیلی کا تویدرو ہے اس کے بعد رگو بیر سہائے نے کیا کہا ہے پریوگواد کلات مگنو کا کشن ہے سماج کے حط میں جیسی کرانتی استط پر کریا کام ہے ویسی ہی رچنا کے حط میں پریوگ ہے ڈاکٹر رام سبروپ چطرویدی نے کہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پریوگواد کا پرورتن نلین بیلوچن شرمہ نے سن انیس سو شپن میں پرکاشت نگین کے پرپد سنکلن سے کیا ہے تو اس کا کب ہوا ہے پرکاشن انیس سو شپن میں کس نے کیا ہے نلین بیلوچن شرمہ نے بس یہی نام آپ کو پتا ہونا چاہیے پرپد واد میں نکین باد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہار کے تین قوی نلین بیلوچن شرمہ کیشری کمار اور نریش کے نام ہے تو پرپد واد میں کن قویوں کا نام آتا ہے جن کے نام کے پہلے ورن سے یہ نکین بنا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کونکون سے کبھی آتے ہیں ٹھیک ہے کونکون سے ہیں نلین بیلوچن شرمہ کیشری کمار اور نریش ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اتنا کچھ نہیں ہے پھر سن انیس سو بابن میں نریش کے سمپادکتو میں پرکاشت پترکہ پرکاش میں نکین وادیوں نے پرپد واد کو تتھا کتھت پریوگ دش سوتری گھشت کیا ہے نئی قویتہ آجاتی ہے ایک دو پوائنٹ اس کے بارے میں یاد رکھنے ہیں نئی قویتہ نام اگے نے دیا ہے اگے کا دیا ہوا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے ہیں کہ نئی قویتہ نام کس نے دیا ہے اگے نے دیا ہے اپنی ایک ریڈیو بارتا میں انہوں نے اس پد کا سرپرثم پر جو کیا تھا تو باجو باد میں نئی پتے کے جنوری فربری انیسو تری اپن انک میں نئی قویتہ شیشک سے پرکاشت ہوا ہے نئی قویتہ کارم سن انیسو چوون میں جگدیش گوپت دوارہ سمپادت نئی قویتہ پترکہ کے پرکاشن سے مانا جاتا ہے ٹھیک ہے بچن سنگ نئی قویتہ کارم سن انیسو اکاون سے مانتے ہیں اس چیز کا جاتا رکھنا ہے کہ بچن سنگ کے انصار آپ سے سمیں پوچھا جا سکتا ہے ان کا نام کافی بار اس پرکاش سے پوچھا جاتا ہے اس کے انصار نئی قویتہ پر یوگوادی قویتہ کا پریشکرت روپ ہے مکتی بہت نے لکھا ہے کہ نئی قویتہ بے ویدھ میں جیون کے پرتی آتم چیتن چیتس پیقتی کی پرتی کیلیا ہے نئی قویتہ کا سوریک ایک نہیں بیوید ہے دھرم بیر بارتی نے لکھا ہے کہ نئی قویتہ پرثم بارسماس جیون کو ویکتی یا سماج اس پرکار کے تنگ بیواجنوں کے دار پر تو اس کو چھوڑے ایک بار ویجے دیو نارائن ساہی نے نئی قویتہ میں لگو مانو کی پرتیشتہ کی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے لگو مانو کی پرتیشتہ کی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نئی قویتہ میں کییکٹس باد کا جنم ہوتا ہے نئی قویتہ میں کییکٹس پرتیق روپ میں بنایا گیا ہے جو ادم میں اتصاہ جیون کانکشا اور انگڑتہ کا پرتیق ہے تو اس بات کا تھوڑا سا اپنے دھیان رکھنا ہے نئی قویتہ میں دو پرموک تتب ہوتے ہیں انبوتی کی پرمانکتہ ہوتی ہے اور بدھی مولک یا تھارتھوادی درشتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پرموک کبھی آ جاتے ہیں اگے یا پہلا نام اگے کا آ جاتا ہے اگے کی رچنا یاد رکھنا ہے اور ان کا انتیم سنگرہ یاد رکھنا ہے ایسا پرثم بھگندود انتیم ایسا کوئی گھر آپ نے دیکھا ہے یہ نئی قویتہ میں اس کا چل رہا ہے کہ ان کا پرثم سنگرہ بھگندود ہو گیا اور انتیم ہو گیا ایسا کوئی گھر آپ نے دیکھا ہے تو بھگندود چنتہ تو بابرا اہیری یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اندردنو شروندے ہوئے آنگن کے پاردوار ٹھیک ہے کتنی نابوں میں کتنی بار کیونکہ میں اسے جانتا ہوں یہ ساری رچنائیں ایمپورٹنٹ ہیں اگے کی ہیں یاد رکھنا ہے پہلے میں سنناٹا بنتا ہوں ٹھیک ہے ایسا کوئی گھر آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد اگے استیتو واد میں آستہ رکھنے والے کبھی ہیں اگے کو پریوگوہ تتھنائی قویتہ کا شلاکہ پرش کہا جاتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اگے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی کچھ چرچت قویتائیں ہیں ایسا دے وینہ ہو گیا کلگی واجرے کی سامپ ہری گھاس پر ایک شن موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے دیپ اکیلا اسادی وینہ ایک لمبی قویتہ ہے اس کا مول بھاو اہنکہ ویسرجن ہے اسادی وینہ قویتہ کا مول بھاو کیا ہے اہنکہ ویسرجن آگے پھر مکتی واد کی دو قاویہ کرتی ہیں پرکاشت ہوئی چاند کا مو ٹیٹا انیس سو چونٹ اور بھوری بھوری خاک انیس سو اسی تو یہ یاد رکھنا ہے اس کا پرکاشن جو ورش مکتی واد کی چرچت کا ویتائیں اندھیرے میں برم راکشس انتکرن کا آیتن بھول گلتی تو اتنی سارے یاد رکھنی ہے اندھیرے میں کا پرکاشن کلپنا میں انیس سو چونٹھ میں ہوا آشنکہ کے دویپ اندھیرے میں تو یہ نام بھی یاد رکھنا ہے ورش بھی یاد رکھنا ہے کس پترکہ میں ہوا یہ بھی یاد رکھنا ہے پڑے کلا کر کے سکچ بک لگتا ہے تو یہ کہنے والے ہیں رام سبروب چترویدی اندھیرے میں ایک لمبی قویتہ بھولین علوچکوں نے اسے بھولین درشتی کونوں سے دیکھا ہے تو الگ الگ اپنے اپنے ویچار دی ہیں شمشیر واحدر سنگھ کہتے ہیں کہ یہ قویتہ دیش کے آدھونک جن اتحاس کا سوطانتر تا پورو اور پشتاد ایک دہکتا ہے اس پاتی دستاویج ہے اس میں عجب اور عدود روپ سے وقتی اور جن کا ایک ہی کرن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد رام بلاس شرما اپراد بھاونہ کانوس اندھان کہتے ہیں تو پرباکر مامچے نے لاوہ کہا ہے رام بلاس شرما نے اے رکشت جیون کی قویتہ کہا ہے مکتی بودھ نے اندھیرے میں قویتہ کی رچنا فینٹانسی میں کی ہے تو کونسی قویتہ کی رچنا فینٹانسی میں کی ہے تو یہ بہت بار پوچھا جاتا چکا ہے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شمشیر بہدر سنگھ کو پریم اور ساندھرے کا قوی مانا جاتا ہے ان کی کچھ قویتائیں ہیں جس میں سے آپ نے دیکھ لینی ہے جو امپورٹنٹ چکا بھی ہوں نہیں میں ٹھیک ہے اتنے اپنے پاس بات بول لے گی شمشیر کی قویتاؤں کے سندھر میں بھی کچھ قتن ہے اگے نے شمشیر شمشیر قویوں کا قوی کہا ہے اگے نے کہا ہے کہ شمشیر قویوں کا قوی ہے مکتی بودھ نے کہا ہے کہ شمشیر کی آتما نے اپنی وقتی کا ایک پر بھابشالی بھون اپنے ہاتھوں تیار کیا ہے اس بھون میں جانے سے ڈر لگتا ہے اس بھون میں جانے سے ڈر لگتا ہے اس کی گھمبیر پریتن سادہ بھویترتہ کے کارن شمشیر موڈز کے قوی ہیں کسی ویجن کے نہیں یہ کہنے والے ملیج ہیں ٹھیک ہے تو بشنو کھرے نے شمشیر کی شمشیریت یہ شبد بولے ہیں اس کے بعد شمشیر بہادر سنگھ نے لکھا ہے کہ ٹیکنک میں ایزرا پاؤنڈ شاید میرا سب سے بڑا ایزرا پاؤنڈ شاید میرا سب سے بڑا آداش بن گیا شمشیر کا قصرہ میں اردو اور ہندی کا دواب ہوں موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ شبد شمشیر بہادر کی کچھ قویتائیں ہیں ٹوٹی ہوئی وکری ہوئی ٹھیک ہے امن کارا آگے کلمبی قویتہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے گھر گیا سمیہ کا راتھا آگے بہوانی پر ساد مشر ان کی رجنہ امپورٹنٹ ہے کیسے بھی پوچھی جا سکتی ہیں کون کون سی ہیں گیت فیروش ہو گیا اندھیری قویتائیں اس کے بعد شریر قویتہ فصلے اور فول ادم نمام پریورتن جیے مانس روور دن تو یہ مین مین آپ نے یاد رکھ لینی ہے اس کے بعد بہوانی پرساد مشر کو سہزتہ کا قوی کہا جاتا ہے تو سہزتہ کا قوی پوچھ لیا جائے تو بہوانی پرساد مشر ہو جائیں گے بہوانی پرساد مشر کی چرچت قویتائیں نمن لکھتے ہیں کون کون سی ہیں ستھ پڑا کی جنگل موسٹ امپورٹنٹ ہے پوچھا ہی جائے گا کہ کس کی قویتہ ہے کی لکھنے والے لیکھ کون ہیں کبھی کون ہیں ٹوٹنے کا سکھ گیت فروش اس کے بعد نریش مہتہ آگئی ان کے کچھ رجنائیں ہیں کون کون سی ہیں تو یہ بھی اپنے تھوڑا سے دیکھ لینی ہے ان کے پروند قوی ہے سانشہ کی ایک رات مہا پرستان پرواد پرو اور شبری یہ چاروں ہی یاد اکھ لینے پروند قوی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمیہ دیپتہ شیشہ قویتہ ان کی ایک لمبی قویتہ ہے جس میں دھرتی کے بیمین بھاگوں کی سانسکرٹک راز نیتی ستھی کا سینیریو پرستط کیا ہے سینیریو پرستط کیا ہے دھرم بیربارتی مولتہ پریم کے قویتے اور ان کی رچنائیں یاد تھنڈا لوہا امپورٹنٹ ہے تھنڈا لوہا ایک منٹ ہاں جی تو دھرم بیربارتی کی رچنائیں تھنڈا لوہا اندہ جگ کنو پریہ ساتھ گیت ورش دیش آمتر جو سبھی امپورٹنٹ ہے کنو پریہ مرادہ اور کرشن کے پریم کا ورنن ہے دیش آمتر کاویہ سنگرہ ویدیشی قویتہوں کا سنگرہ ہے یہ جی جیاں آپ نے یاد رکھنی ہے پریم متھیو گاتھا ایک لمبی قویتہ ہے پریم متھیو ایک جنانی پورانک پریش ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تین باتیں آپ نے یاد رکھنے ہیں سرویشور دیال سکسینہ نئی قویتہ کے پرمک ہستاکشر ہیں ان کی کچھ کریتیاں ہیں جنگل کا درد کھونٹیوں پر ٹنگے لوگ سرویشور دیال سکسینہ کی چرچت قویتہ کافی ہاؤس میں ایک میلو ڈراما ٹھیک ہے لپٹارجائی میں میں نے کب کہا کدارناث سنگھ نئی قویتہ میں بھمب کو بہت مہتب دیتے تھے بھمب کو مہتب دینے والے کدارناث سنگھ اور ان کی ایک دو قویتہ ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد دیکھنا ہے ساٹھ ہوتری قویتہ ساٹھ ہوتری میں چودہ قویوں کا کب سنگ رہے ٹھیک ہے تو یہ بس یہی یاد رکھنا ہے جگدیش چترو ویدی نے سا 1964 میں دوکٹر اندرنات مدان رمیش کنتل میگ دوارہ سمپاد عبیقتی میں ابھی نیا نام انٹی پویٹری یا اکویتہ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اتنا نہیں سن 1973 میں جگدیش چترو ویدی نے گیارہ قویوں کا ایک نیا کاب سن خلی اس کو چھوڑو اتنا نہیں پوچھا جائے گا پھر نو گیت کا دیکھ رہنا ہے ہندی میں نو گیت پرمپرا کارم راج اندر پرسار سنگ نے کیا بس یہ یاد رکھنا کس نے کیا راج اندر پرسار نے سنگ نے کیا کب کیا 1958 میں سمپادت گیت گنی شیرشک نو گیت سے گیت آگ گنی یہاں پر سارا دھندلہ ہو گیا ولیر ہو گئی تھوڑی سی پچھر نو گیت کا ارث لگ لگ بتایا ہے ڈاکٹر گنپتی گپت راج اندر پرسار سنگ کو ہندی نو گزل عربی بھاشا کا شبد ہے اور یہ اس تریلنگ ہے عربی بھاشا کا جس کا شابد کرت ہے پریمی اور پریسی کا بارتالاب گزل کی کچھ پریبھاشا نیم لکھت ہیں ہندی ساہیت کوش کے انصر گزل کا ارتناریوں سپریم کی بات کرنا فراق گرک پوری نے گزل ایس وند کچھ بیدوان کبیر داس کو ہندی گزل کا دی پرورت مانتے ہیں آدھونک ہندی گزل کا پرورت دشانت کمار ہے بس آپ کے لئے یہی پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ آدھونک ہندی گزل کا پرورت پوچھا جائے تو دشانت کمار ہے دشانت کمار کا مول نام دشانت تو یہاں پر گزل کار اور سنگر دیئے ہوئے ہیں تو ان کو ایک نظر آپ نے دیکھ لینا ہے ہندی گزل کے کچھ چرچت شیر ہیں تو ان کو بس گرین شوٹ لے دلیت کبھی کاس پوچھا جائے تو سنت ریداست کو ہندی کا پرثم دلیت کبھی مانا جاتا ہے بس بس یہی پونٹ یاد رکھنا ہے آدھونے کے دلیت کبھی وں میں پرثم نام ہیرہ ڈوم اور سوامی اشود تانند کاتا ہے بس تب دلیت ویدوان انیسان 1914 سر سو پترکا میں پرکاشت ہیرہ ڈوم کی قویتہ اشود کی شکایت کو ہندی کی پرثم دلیت قویتہ پر پیپر کا جو لیول ہے کیا رہنے والا ہے اگزامینر کا دماغ ٹھیک ہے تو میری تو آپ کے لئے یہی شب کام نائے ہیں کہ آپ کا پیپر بہت اچھا جائے اور جتنے بچے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سیلیکٹ ہو جائیں ملتے ہیں پھر نیکس کلاس میں ایک کوسٹن انسر کی کل کلاس دیکھیں گے اور ہو